آج کل کا دور بڑا مشکل دور ہے کافی کچھ ہو رہا ہے اگر مشکل بڑتا ہے ناؤزباللہ کہ آپ کو خودکشی کر لینی چاہیئے ایسی بات نہیں ہے آزباللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کل کا دور بڑا مشکل دور ہے کافی کچھ ہو رہا ہے صاف ذرہ جی یہ تو تف ٹائم تو ہے یہ تو فتنوں کا دور ہے ڈیفکل ٹائمز ہیں اکنومکلی آپ دیکھنے ریسیشن چل رہا ہے دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ سوال دیکھیں اس وقت اٹھتا ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے اور کس چیز کا اختیار نہیں ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اسی دور میں پیدا کیا ہے تو یہ اختیار آپ کے پاس تو نہیں ہے کہ آپ فرض کریں آپ کو کہا جائے یہ توڑا مشکل وقت ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ اگر مشکل وقت ہے ناؤزباللہ کہ آپ کو خودکشی کر لینی چاہیئے ایسی بات نہیں ہے تو یہ مشکل ہے اور اس کے اوپر بڑی احادیث مل جائیں گی آپ کو یہاں تک آپ کو مل جائے گی کہ سورباللہ نے فرمایا یہ مسلم شریف کی اور صحیح بخاری دونوں میں ہے کہ سورباللہ نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ آدمی جب قبروں کے پاس سے گدرے گا تو یہ کہے گا کہ کاش مہدر ہوتا دوسری طرح ایک اور حدیث ہے اور یہ بھی اثنٹیک حدیث ہے کہ سورباللہ نے فرمایا کہ فتنہ جب شروع ہوں گے تو ایسے ہوں گے جیسے کہ اگر کسی ایسے وہ ہوتا نا تصویح کے دھاگہ کار دیا جائے تو ایسے دانوں کی طرح آئیں گے کڑی کی طرح ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیس رہ دیسے کے بعد چوتھا چوتھے کے بعد اور یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے یعنی کہ آپ سمجھے اکثر اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فتنے جو ان سے ہیں شاید آپ یہ شروع ہونے لگے ہیں یہ فتنہ تو کب سے شروع ہوئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ اکثر اوقات ہمارے جو سوال ہے نا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ فتنہ ہے کیا تو ہمارے فیملیوں کا سوشل سسٹم کلیپس کر گیا ہماری موریلیٹی کا کلیپس ہو گیا میڈیا کے اٹری نے ٹیک آور کر لیا ہمارے بچے ہمارے نہ رہے آپ کے جناب شادیاں ہماری ویک ہو گئیں خوشیاں ہماری اڑ گئیں بیماریاں ہمیں بڑھ گئیں پیسے کے بیچے ہم نے بھاگنا شروع کر دیا ناؤزباللہ اور پیسے کوئی سب کچھ بنا لیا یہ فتنے تو کب سے شروع ہوئے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے یہ اب آپ کو دوسرے لیول کے فتنے ہمیں اب نظر آتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے یہ وہ کڑی ہے کہ ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ آپ مدینہ کی کسی اونچی بیلڈنگ پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں تم کیا دیکھتے ہو لوگوں تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں تو لوگوں نے کہا جی نہیں تو آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اوپر فتنے یا مشکلات ایسے گر رہی ہیں جیسے کہ بارش کے قطرے آپ سوچیں کتنی بڑی یہ ایک طرح سے سخت حدیث ہے کہ ہمارے گھروں پہ بارش کے قطروں کی طرح یعنی کہ بارش کیسے ہوتی ہے گری جاتی ہے گری جاتی ہے گری جاتی ہے اتنے فتنے تو یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ فتنے تو کب سے چل رہے ہیں اور جن لوگوں کو نظر جو اہلیں نظر ہیں جو اہلیں جن کو بلکہ نظر سے زیادہ بسارت کہیں ان کو یہ چیزیں بڑے عرصے سے نظر آ رہی ہیں کہ یہ کیا حالات ہو رہے ہیں دنیا کی طرف جاری ہے معاشرے کے حالات کیا ہو رہے ہیں تو یہ سب کچھ تو ہو گیا اب آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فلسفہ دین کیا ہے تو آپ کو یہ پرہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں آپ کی کتنی مشکل زندگی تھی مکہ میں آپ کی کتنی مشکل زندگی تھی پھر تائف میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا پھر آپ دیکھیں مدینہ کے اندر منافقوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیے رکھا پھر جنگوں کی آپ واقعات کو یاد کریں مشکلات آفتر مشکلات آفتر مشکلات اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے اتری نعوذباللہ مشکلات تو ہمیں نہیں ملیں لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کیا کہ جی وہ موت کی خواہش کرتے ہیں ہم اکثر اوقات بھول جاتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے دعا ایک ہوتی ہے دعا آپ ایک طرف کے لوگوں کو دیکھیں جو دنیا دار لوگ ہیں وہ بھاگی جاتے ہیں بھاگی جاتے ہیں بھاگی جاتے ہیں اور وہ شاید اس چیز پر بلیف کرتے ہیں مثلا بمار ہیں تو میں تشبیح آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے بمار ہیں وہ ایک ڈاکٹر سے را موقع بھاگیں گے پھر دوسرے کے پاس جائیں گے پھر تیسرے کے پاس جائیں گے پھر چوتھرے کے پاس جائیں گے پھر دوسرے کا بمار ہو گیا ہے اچھا وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ علاج کروا رہے ہیں لیکن اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو قرآن پاک میں تو لکھا ہوئے کہ جو شفاں ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں اگر کسی شخص کا یہ بلیو ہے تو اس کو جتنی محنت وہ ڈاکٹروں کے بیچے بھاگنے کے لئے کر رہے ہیں اتنی شاید وہ دعا بھی کر رہا ہو یعنی کہ دعا تو کر رہا ہے میڈیکیشن تو لے رہا ہے لیکن شاید دعا نہیں کر رہا تو یہ جو دعا ہے یہ بہت کچھ زندگی قسمت بدل جاتی ہے حادیث میں یہ صدق قسمت بدل جاتی ہے آپ کو نمبر دو یہ بھی بات پتا ہونی چاہیے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے تکلیف کے بعد آسانی ہے اگر اگر آپ کو لگے ورس کیس سیناریو میں بھی آپ کو لگے کہ میرے لیے زندگی میں تکلیفیں تکلیفیں آسانی مجھے تو نظر نہیں آئی لیکن پھر آپ سوچیں پھر آپ کے لیے آخرت میں آسانی ہے مومن کا تو یہ امان ہے جس کی ویسے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اور اتنا وہ طاقتور سمجھا جاتا ہے کہ اس کے لیے تو ہر چیز اس کے لیے اس میں ریوارڈ ہے تیسری آپ کو یہ پتا ہوں کہ یہ فلسفہ دین میں کہ لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے جس وقت بھی آپ میں مایوسی کا اتنا اساش دانہ بھی آ جائے گا نا ایک رائی جتنا بھی کچھ آ جائے گا نا ساتھ ہی شیطان نے وہاں سے انٹر ہو جانا کیونکہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مایوسی کفر ہے یا یہ مایوس نہ ہونا یہ انسان کو کیسے آگے لے جاتی ہے کفر کی طرف کیوں لے جاتی ہے اس ویے سے لے جاتی ہے کہ نعوذب اللہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں تو شیطان کو وہاں سے موقع مل جاتا ہے آپ کو اور ورس کے سینیریو بتائے گا اور آپ کو غلط چیزیں پڑا چلیں گی اور آپ کی نیگٹیو سوچ کام کرے گی اور آپ کو انسان کو بلکل ڈپریشن میں لے جاتا ہے لوگ سویسائیڈل ہو جاتے ہیں مایوس ہو کے تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا وہ آخری ٹائم تک وہ کہتے ہیں ریس میں جا رہا ہو جائے اس کی دسی پوزیشن ہے بیسی پوزیشن ہے وہ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے پر اس لیے قرآن پاک میں through out آپ کو لگے گا ثابت کے ساتھ ثابت قدم رہو لگے رہو مایوس نہیں ہونا لگے آپ کو کیا پتا آپ میں زیادہ طاقت آئے نہ آئے آپ زیادہ بھاگے نہ بھاگے ہو سکتا جو آپ کی آگے جانے والا اگر اللہ چاہے تو وہ گر جائے وہ پیشے رہ جائے اسے کچھ ہو جائے تو ایاز اللہ ایاز آپ بھاگ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں سے بہتر نہیں نکل سکتی ہے بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو بتایا کہ میں پاک میں بار بار یہ چیز کا ہے کہ اللہ کے کہتے ہیں صبر اور دعا سے اللہ کی مدد مانگو ایک تو صبر کرو اور اللہ سے دعا مانگو پیشنس اور پریئر جانسی ہے صبر اور دعا بہت کچھ کر دیتے ہیں ہم اقصر وقت دعا بھی کرتے ہیں نا تو دو دن ہو گئی جی میں نے دعا کی مجھے تو پیٹ میں درکھیک نہیں ہوئی تو بس میں نے چھوڑ دیتی بھی میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو یہ جو اس لیے ذکر ہے صبر صبر کے ساتھ دعا کرتے رہو صبر بھی کرو پرسسٹ بھی کرو جو کرنے کی دوروں تک کرو اور ساتھ ساتھ دعا کرتے چلے جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کر کے دور بھی ہیں آپ کو صبر کرنا پڑے گا فتنوں کا ٹائم ہے مشکلات ہیں ایکنامیکلی سوشلی مورلی ہر طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم بہت بدل چکے ہیں جس طرح کبھی ہوا کرتے تھے ایسے ایسے چیلنجی نہ رہو وہ کا سٹریس لیول ہی آپ کو بتا رہا ہے بیمارییں ہی بتا رہی ہیں کہ لوگوں کی گھروں میں کتنے چیلنجز ہیں جس کی ویسے ہی جو آپ کو بیمارییں نظر آتی ہیں یا منٹل ڈیزیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی پیچے وجہ کیا ہے اسی طریقے سے کہا جاتا ہے گرانے پاک میں کہ دلوں کو سکون ملتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ فتنوں کا دور آئی یہ تو آپ کی بیبی بچے تو آپ کو ہلکنی کر سکتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ کنٹرول میں ہے جب آپ اس چیز کو انڈرستانڈ کرتے ہیں کہ یار یہ میرے لئے تو یہ بہت بڑا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے تو یہ کن فیقون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اور آپ اسی پر لگے رہتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کو یاد رکھے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ آپ کو بھول جائے تو اپنے اس دور میں مشکل دور میں اللہ کی یاد کو اللہ کی قریب ہوں تاکہ اللہ ذالہ آپ کو گائیڈ کرے اللہ ذالہ آپ کو سمجھائیں اللہ ذالہ سے آپ کو گائیڈنس میں لے کہ زندگی کیسے گزار نہیں ہے کیا کرنا چاہیے اسی طریقے سے ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہوتا تھا انسور پاکسلیم کے زمانے میں بھی صحابہ کیا کرتے تھے یا رسول اللہ جب وہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا ایمان کا لیول فرق ہوتا ہے جب وہاں آپ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ہمارا ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا ہے لیکن یہ بات ایسے ہی ہے تو آپ کو پتانا چاہیے کہ جی اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جن کا ایمان کا لیول نہیں ہے تو پھر آپ خود اپنے آپ کو مسئیبت میں ڈال رہے ہیں آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے یہ جو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں کہ چیلنجز کیا ہیں جو آپ کو ریالیٹی سے دور نہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑی کلاس سے نظر آئے گی جو کہ آپ کو چاہیے بیار چھڑ نہ چھڑو جی کوئی مسئلہ نہیں دی یہ تو ہوتا ہی رہتا جی تو ایسے لوگوں سے بھی بچیے جو یعنی کہ برے چیز کو برا کہہ بھی نہ جن کو نظر بھی نہ آ رہا ہو اور ان لوگوں سے بھی بچیے جو کہ آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا کہیں تو یہ ایک بڑا یونیک کمبینیشن ہے کہ وہ لوگ جن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تف ٹائم ہے کیونکہ جس کو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ ہی اس کا سلوشن بھی ڈونڈ رہا ہوگا اور اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہوگا جس کو پرابلم پرابلم نظر ہی نہیں آتی تو پھر ان کا انتظار کیجئے کہ ان کو نظر آئے گی یا ان کے ساتھ جب کچھ ہوگا ان کو پھر نظر آئے گی تو آگ تو لگی ہوئی ہے سواری آگے بیچے آگ لگی ہوئی ہے اگر آپ کو آگ کی گھر میں ابھی آگ نہیں پہنچی اور آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے جب کہ ایک دن آج آج نہیں کلنی آپ کی گھر میں تو پہنچ جائے گی تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھئے جو کہ سمجھتے ہوں کہ یہ تف ٹائمز ہیں اور اس کے باوچور ان کے پاس کوئی سلوشن ہو ان کے بعد کوئی ہوپ ہو وہ کو آپ کو اس میں سے نکلنے کا کوئی طریقہ بتائیں کوئی آپ کو ایک ہوپ دیں آپ کو کوئی ایک اچھا طریقہ یا آپ کو ایک اچھا گروپ مل جائے جس کے اندر آپ بات کر سکیں جس میں آپ ایک گروپ بھی سکیں سو سپورٹ گروپ مل جاتا ہے تو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں تاکہ آپ کے ایمان کا لیول بھی ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ وہ لوگ اس چیز کو کیسے کوپ اپ کرتے ہیں کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے یہ ٹربولیشنز کا دور ہے مشکلات کا دور ہے اور ہماری کئی حدیث کی کتابیں ہیں الحمدللہ صحیح بخاری آپ دیکھیں آپ صحیح مسلم بچوں کو پڑھائیں ترمضی شریف آپ پڑھائیں مشکات آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہر کتاب میں کم اکم ایک چپٹر ہوتا ہے سپرڈ ایک جس کو کہتے ہیں کتاب الفتن یعنی کہ فتنوں کی کتاب تو اس کتاب کو ضرور پڑھئی ہے تو آپ کو پاس چلے گا کہ فتنوں کے دور کے بارے میں جو آپ کو گائیڈ لائنز ہیں وہ آپ کو اس کتاب میں اس حصے میں سے ملیں گی تو میں ایک خیالہ کہ سب کے لیے ہے آپ ایک اسے کے لیے دعا کریں اور اس کو ان فتنوں سے نکلنے کے لیے ایک اپنے لیول پر بھی کوشش کیجئے اور اپنے گروپ کے اندر بھی رہ کے آسانی ایک دوسرے سے بات کر کے سپورٹ گروپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی ترکوچیے کہ ہم ان فتنوں سے کیسے نکل سکتے ہیں جزاک اللہ